ویلکم بیک اب بات کریں گے ٹپس آدھو ڈے کی ٹپس آدھو ڈے کی بات کریں گے سٹاک مارکٹ کا آغاز جو کہ مضبط ہوا تھا اب سٹاک مارکٹ جو ہے نیگٹیف ہو چکی ہے اور مائنس تھری اس وقت ریٹ ہے سٹاک مارکٹ میں ہلوٹ انڈیکس کا دیکھنا یہ ہوگا کہ آج پورا دن کیا صورتحال رہتی ہے ابھی تک یہ ہے کہ سٹاک مارکٹ نے خود کو اپنا بیلنس کیا ہے فورٹی ون ٹو فورٹی ٹری کے رینج میں انڈیکس کے رینج میں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کتنا زیادہ جو ہے آگے بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے یہ بھی آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے کچھ جاننا ہو پوچھنا ہو تو سکرین پر دیے گا یا نمبر آ جائے گا آپ کے پاس کچھ دیر میں اس کو دیکھ کے آپ کال کر لیجئے گا اور کال کرنے سے پہلے ٹیلی ویژن کی جو آواز ہے وہ بند کر دیجئے گا تاکہ بہتا طریقے سے آپ کا مجھے آواز سنائی دے سکے کیونکہ سکرین کی آواز کھلی ہوتی ہے تو پھر مجھے ہی میرا فیڈبیک آپ کے ٹیلی ویژن سے سنائی دے رہا ہوتا ہے اور پھر پرابلم ہوتی ہے بات کرنے میں ایک مضبط خبر آئی ہے وہ اسٹاک مارکٹ سیسوسیٹ میں آپ کو آناؤس کر دوں کہا جا رہا ہے کہ جب فارنرز جو گھر پلان کریں اسٹاک مارکٹ میں انویسٹ کرنے کے لیے دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج جو کہ ہم نے مزید چھے سے سات مہینے دیکھا کہ ایبزوف رہا فارنر کی سیلنگ بہت زیادہ رہی تو اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے ایک امریکن بزنس ٹائکون ہے انہوں نے جو ہے ڈیسائٹ کیا ہے کہ وہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کریں گے اب دیکھیں خبریں تو ہر کوئی دیتا ہے اچھی بات تب جب ایمپلیمنٹ کیا جا سکے تو اسٹیٹمنٹ کی حد تک خافی سپورٹ مل سکتا ہے اس خبر سے مارکٹ کو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کس طریقے سے یہ امریکنز آپ کے اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کریں گے لیکن ایک دوسری ریالیٹی یہ ہے کہ سٹاک ایکچینج میں فورٹی پرسن سٹیک جو کہ ایک کنسورشن کے تحت چائنیز اور تمام تر انسٹیوٹ جو پاک چائنی انسٹیوٹ ہے اس کو دیا گیا ہے کیسے جو ہے وہ اب انویسٹ کریں گے ایک طرف چائنیز پاکستان ہوں گے اور دوسری طرف یہ ہوں گے اب دیکھنا یہ کہ اس میں کیا ٹامسن کنیشن ہوگی کالر ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواہدہ شاہد بات کر رہا تھا جی سر کیسے ہیں ٹھیک تھا گئے میں کہنا چاہتا ہوں تو آپ سے میں نے دو چار بات پوچھا ہے مجھے ایف ایف سی کے بارے میں بتائیں اس کے بارے میں کیا آپ کو گئے سر آواز سلو آ رہی ہے آپ کی آپ آواز ایف ایف سی کے بارے میں بتائیں ایف ایف سی بڑا فوجی اس کے بارے میں بتا تو دی آپ کیا کیا ہر روز ایک ہی بات اور دوسرا کوئی سوال ملر ٹیکٹر نے بھی دوبارہ ملر ٹیکٹر بتائیں سب پوچھا کیا لگتا ہے کون سا ٹیکٹر ملر ٹیکٹر ملر ٹیکٹر سر یہ اس کے بارے میں کیوری میں نے آپ کو پچھلے ہفتے بتا دی تھی خاجہ ساہید صاحب اور یہ مارکٹ آج مہینے سے پلت داری ہے آج جھولے تو لیتی رہ گی پورا یہ ہفتہ یہ بھی سیزہ نہیں چلے گا دو ہفتے تک جھولوں گا درہ جب تک یہ نواز شی کو فیصلہ نہ ہو سکے اور یہ لمبا ہی چلے تھانکیو سو مچ خاجہ ساہید صاحب ان کی آواز بہت سلو آئی تھی مجھے آپ کی آخری میں آواز کچھ سمجھ میں نہیں آئی ملر ٹیکٹر کا میں نے آپ کو بتا دیا تھا فوجی فٹیلائزر کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا اب ایک ایک ہفتے میں ان شیئرز کے بارے میں آپ کو کیا بتاؤں تھوڑا سا اگر ویلیو لوگ ہے تو ویٹ کر لیجئے اب آپ لوگ پتہ کیا کرتے ہیں آپ لوگ وہ بتاتے ہیں جن شیئرز کی ویلیو سلو ہو چکی ہوتی ہے پرافٹ کما کر آپ رکھ لیتے ہیں وہ نہیں بتا دے کہ ہمیں اس میں اتنا مارجن ہوا ہے تو ٹھیک ہے اس پہ میں آپ کو مزید بتا دوں گا تھوڑا سا ویٹ کیجئے کیونکہ سٹاک مارکٹ میں جو کمپنیز لسٹڈ ہیں سب لو ویلیو پر ٹریٹ کر رہے ہیں اچھے سٹاک اٹھائیے جو آپ کو ابھی چینجز نتر آ رہے ہیں اور ڈیلی ٹریڈنگ میں نظر آ رہے ہیں تو آج دیکھنا ہوگا کہ ویلیو کے حساب سے کونسے سٹاک جو ہے ویلیبل رہے جو ڈیلی ٹریڈر رہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا اور دوسرا آپ نے نواز شریف صاحب کا کہا ہے جو سابق وزیر آزم ہے ٹھیک ہے جی ابھی تک یہ معاملات آن بورڈ ہے چل رہے ہیں انسٹیوچنز میں چل رہے ہیں انپناما جے آئیٹین آل تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آج کے بعد سٹاک مارکٹ اس کا کیا امپیکٹ لے گی لیکن اتنا زیادہ آپ کو انپیکٹ نہیں آرہا لیکن معاملات تھوڑے سے نیگٹیف ہیں تو یہ بات بھی آپ کو دیکھنی پڑے گی کولر ہے علوہ السلام علیکم یہ میں سلطان علی بول رہا ہوں یہ وائٹ کے سلسلے میں فارماسیٹیکل مجھے پوچھنا تھا اچھا سلطان علی صاحب وائٹ کے سلسلے میں پوچھنا تھا ہاں یہ لینا اچھا اور کون کون سٹاک لینا چاہ رہے ہیں فارما کے یہ یہی میرا ارادہ تھا اس کے لیے آپ سے آپ کو کچھ نے ریکمینڈ کیا ہے آپ جوب کرتے ہیں کچھ نے بولا تو میں نے بولا وہ اس کا چار تاریخ کو کوئی ڈیویڈن بھی ملنے والا ہے اچھا ڈیویڈن دیکھ کے اگر آپ سٹاک لے رہے ہیں تو پھر دوسرے سٹاک پر آ جائیے جو کہ اچھے سٹاک ہیں جو اچھی کامپنیز ہیں جو ڈیویڈن ناؤس کرتی ہیں میں نے آپ سے پوچھنا بولیا کہ آپ کے پاس کپیٹل کتنا پڑھا ہے پھر میں آپ کو ریکمینڈ کرتا کہ آپ کون سے سٹاک اٹھائیے اگر پیسہ زیادہ پڑھا ہے تو بلو چپ اٹھا لیجئے کامپنیز کا اس میں لاس نہیں ہوگا آپ کو اگر وہ اور آج کل تو سب سے زیادہ امپورنٹ بات یہ کہ بلو چپ سٹاک جو ہیں وہ لو چل رہے ہیں تو بڑا اچھے اپورچنٹی آپ لوگ کے لیے جو لوگ بلو چپ سٹاک لینا چاہتے ہیں وہ لے لیجئے کیونکہ گورنمنٹ چینج ہوگی نیا سٹ اپ آئے گا تو ان کی پرائسز بڑھیں گی یہ بات ذہن میں رکھئے گا جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ان کی میں سٹاک کی بات کر رہا ہوں ایک کال اور اور ہیں علوہ السلام علیکم جی رویل انسا صاحب اس آلیکم کیپٹن امیر بول رہا ہوں لاہور سے کیپٹن امیر کیسے آپ ٹھیکٹا آگئے ہیں ٹھیکٹا اچھا لاہور میں ایک خبر ہے کہ ملک ریاض حسین جو بہریہ ٹاؤنز میں بتاتا ہوں آپ کو کیپٹن امیر دیکھیں جو خبریں گردش کر رہی ہیں ایک تو گروپ دیکھ لیجئے کونسا گروپ ہے جو خود کنٹروورشل رہا ہر چیز میں رہا ٹھیک ہے اب آپ سلک بینک کے سٹاک کی طرف جانا چاہ رہیں مجھے نہیں پتا آگے کیا معاملات سلک بینک کے رہیں گے تو ہاتھ ڈالتے ہوئے سوچی ہے میں تمام لوگ کو ریکویسٹ کروں گا ایسی خبروں کو جو کہہ دیکھیں سنیں لیکن اپنا انویسٹمنٹ ایسی جگہ پر کیجئے جہاں پر ریٹرن مل سکے بھائی اگر آپ سلک بینک کے چیک ہے آپ کر لیں آپ کا اپنا پیسہ ہے لیکن میرا کام یہ ہے میں آپ کو صحیح چیز بتا سکوں ہر چیز گائیڈ کر سکوں مجھ سے پوچھیں گے میں تو کبھی بھی ایسی جگہ پر ہاتھ نہ ڈالوں ٹھیک ہے تو اس خبر کو اگنور کیجئے اور نو دونٹ گو فور اٹ مت جائیے اس پر ریکویسٹ ہے کیونکہ ویسا ہی آپ کو پتا ہے کہ جس گروپ کا نام آپ نے لیا وہ خود کتنا کنٹروورشل ہوا ہے اپنے تمام تر ریال اسٹیٹ کے معاملات کو لے کر تو سلک بینک سے ایسی ایسی ایٹ خبر ہے اگر ان سے ایسی ایٹ آ رہی ہے تو اس کے بارے میں آپ سوچیں ضرور لیکن اس پر انویسمنٹ نہ کیجئے میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا باقی آپ کی اپنی مرضی ہے کالر ہیں جی کون سا بات کر رہے ہیں میں عابد بات کر رہا ہوں جی راول پنڈی سے جی عابد صاحب کیسے ہیں بالکل ٹکٹا اچھا سر مجھے پوچھنا تھا آپ سے پاور سیمٹ کے بارے میں کیونکہ اٹھائیس تاریس میں نے آپ کا پروگرام دیکھا تھا تو اس کے اندر آپ نے مطلب پاور سیمٹ کے بارے میں کہا ہے کہ یہ لانگ ٹرم کے لیے نہیں ہے تو ذرا اس کی وضاعت کر دیجئے کہ مطلب اس کے اندر کیا ایشوز ہیں اور یہ لانگ ٹرم کے لیے کس وجہ سے نہیں اچھا آپ نے کتنے پر اٹھایا تھا بوس اور یہ کتنے سیکیورٹیز پڑے ہیں آپ کے پاس میرے پاس تقریباً ایک لاکھ کے قریب پڑے ہیں اور تقریباً میری ایوری جو ہے وہ ساڑھے پندرہ سولہ بنتی ہے رائٹ دے کے بھی ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں عابد پاور سیمٹ کو رکھیں میں نے یہ لانگ ٹرم اس حوالے سے نہیں کہا تھا میں نے کہا تھا ایک لاکھ کے قریب آپ کے پاس سٹاکس پڑے میں تو میں نے آپ سے یہ اٹھ کیا تھا کہ میں اس پہ ابھی دوبارہ کومنٹ کروں گا کہ اگر اس میں مارجن آتا ہے تو منافعہ گماں کے دوسرے سٹاکس لے لیجئے باقی آپ رکھنا چاہتے ہیں آپ رکھیں اس کی ڈیویڈن دیکھیں آپ کمپنی کتنے اچھے مہنے کے بعد ڈیویڈن دے رہی ہے تو آپ اس کو کیری کر کے رکھیں پاور سیمٹ اچھا سیمٹ ہے سٹاک کے معاملات کافی بہتر اس نے دیکھے ہیں اس کمپنی نے دیکھے ہیں اگر مزید آپ دیکھتے ہیں کچھ اچھی کمپنی اس کو تو سویچ کر لیجئے میں سویچ کرنے کا اس لیے بولتا ہوں کہ ڈیپینڈنسی نہ رہے آپ کو ایک سٹاک کو لے کر تو ہر سٹاک کے بارے میں آپ کو ایکسپیڈینس ہونا چاہیے لیکن منافع کماتے ہوئے لاؤس کماتے ہوئے نہ کریں کالر ایک اور ہیں علاوہ السلام علیکم میں رشید کراچی سواد کر رہا ہوں کون بات کر رہے ہیں روشن پیکیجز کے پانچ ہزار شیئرز ہیں میرے پاس تو یہ میں نے بہت بیڈ میں لیے ایڈی سیکس میں تو اس کے ذرہ مجھے کینڈلی بتا دیں گی کہ کافی لاؤس مجھے ہو رہا ہے صرف پانچ ہزار شیئرز پڑے میں روشن پیکیجز کے کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو رکھیں اور اگر اس کے پرائس مضافہ ہوتا ہے تو بیش دیجئے گا ابھی تو روشن پیکیجز ابھی تو لسٹ ہوا ہے کچھ مہینے یا سال ہونے کو آیا ہوگا تو اس میں اتنا زیادہ سوچیں مت تو کیپ اٹ اور اگر کچھ دوسرا سٹاک ہوتا تو میں آپ کو بتاتا سٹاک کی پرائس کم ہوئی ہے تو اب یہ روزانہ کی بنیاد میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں اپنے سٹاک کو نہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کب نیچے گیا کب اوپر گیا دیکھیں آپ کا ریٹن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے جو انویسمنٹ کیے نا آپ کو اس کا ریٹن کب چاہیے اگر آپ نے یہ سوچ کے انویسمنٹ کیے کہ پانچ روپے بڑے گا تو میں بیش دوں گا ایسا نہیں ہوتا ہے آپ کے پاس آپ کی پلاننگ ہونی چاہیے کہ چھہ مہینے بعد میں اس کو لکوٹ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا یا ایک سال کے بعد میں اس سٹاک کو لکوٹ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا یا یہ سٹاک کو میں تب لکوٹ کروں گا جب مجھے یہ مارجن اچھی دے گا تو پانچ ہزار سیکیورٹیز کے ساتھ آپ نے انویسٹ کیا ہے اگر آپ دیکھ لیں اس میں اضافہ ہوتا ہے جس دن تو آپ اس کو بیش دیجئے گا باقی میں اس کا اور کیا بتا ہوں آپ کو اچھے سٹاک کا سیلیکٹ کریں یہ بھی بڑی آپ لوگ کے لیے سمارٹ موف ہوتا ہے تو یہ صورتحال ہے آپ لوگ کے سٹاک ایکشنج کی آج معاملات خاصہ بہتر رہیں گے یہ بھی آپ کو شام تک اپ ڈیٹ کر دیں گے ابھی تک مارکٹ جو ہے اتنا زیادہ پرفارم نہیں کر سکی آسوپ سے ہم نے دیکھا مائنر سے پوائنٹس کا اضافہ پھر نقصان ایک اور کالر ہے علوہ السلام علیکم علیکم السلام کیسے ہیں روئیل جی ٹھیک تھا کہ اللہ کا شکر کون بات کر رہے ہیں میں کراچی سے نوشات بول رہا ہوں روئیل جی نوشات صاحب میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ بیتین بہت اچھا آپ بتاتے ہیں بنگر یہ ہے کہ اسٹوک کے بارے میں اگر آپ کی جگہ کوئی اور جن کو زیادہ آئیڈیا ہو میں بتاتا ہوں آپ کو آپ نے ایک تو پتہ کیا کہتے ہیں آپ نے کچھ کھلایا کھلاتے ہی نا آپ نے جو اس میں کروا بادام دے دیا سر میری جتنی کوشش ہوتی ہے میں یہ پرفارم کرتا ہوں ٹپس آب دے دے کے لیے تاریخ خان جایویت ریجسٹر ہیں لیکن آپ لوگ ان کو کانٹیک کیجئے اگر وہ آ جائیں کیونکہ میں ان کی جگہ پر پروگرام کر رہا ہوں وہ آویلیبل نہیں ہوتے تو ڈیفنیٹلی لائیو آئیڈ کو لیڈ میں کر رہا ہوں تو یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس سیکٹر کو بھی کروں تو آپ ان سے کانٹیک کر سکتے ہیں آپ کی اپنی مرضی ہے اور پھر جو ان کے کالر ہیں وہ پوچھتے ہیں ہمیں لاؤس ہو رہا ہے ہمیں نقصان ہو رہا ہے تو لوگوں کو کوئی بھی آپ دیکھیں کہ کیا صورتحال ہے تو دیکھ سکتے ہیں بہرحال میں آپ لوگ کو ریکمنٹ نہیں کر سکتا کوئی بھی سٹاک بھائی کیونکہ کل کو نقصان ہوگا تو آپ لوگ مجھے ایڈنٹیفائے کرو جیسے آپ لوگ تارے خان جاویتو کرتے ہو کہ کہاں ہیں وہ میں آپ کو صرف بتا سکتا ہوں کہ آپ کر کیا سکتے ہیں تو اب میں آپ کو انفلنس کروں نہیں آپ نے یہی سٹاک لینا ہے اور لے کے بھول جانا ہے تو یہ میرا کام نہیں ہے بھائی ٹھیک ہے مجھے کچھ ریگولیشنز بھی دیکھنے ہوتے ہیں سیکیورٹی ایک چینج کمیشن آف فاکستان کے جو کہ میں نے پڑھے بھی ہیں اور ریویو بھی کیا ہے تو ڈیفنیٹلی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ صورتحال ہے اور آپ لوگ کوئی بھی کیوری ہے آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں مجھ سے فیس بک پر بھی پوچھ سکتے ہیں ٹوٹر پر بھی میں آویلیبل ہوں تو اب دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے بیس ٹوٹر مارکیٹ سیسوسٹیٹ جو خبر ہیں وہ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں تاکہ بہتر طریقے سے آپ مارکیٹ میں انویس کر سکیں اور منافق کما سکیں ایک اور کالر ہیں علیہ السلام علیکم علیکم السلام جی کون صاحب بات کر رہے ہیں خالد بات کر رہا ہوں کراچی سے کون صاحب خالد جی خالد صاحب جی مجھے یہ پتہ کرنا ہے یہ ای ایچ ایل کے بارے میں ہے کس کے بارے میں ای ایچ ایل کیا پتہ کرنا ہے ای ای ایل کے بارے میں آپ یہ بزنس پلس سے بات کر رہے ہیں چیزی میں بزنس پلس سے روحیل انتخاب بات کر رہا ہوں سر جی یہ جو بھی پروگرام کر رہا ہے صاحب یہ کون ہے سوری ایک اور صاحب بھی تو پروگرام کر رہا ہے یہ تاریخان جعوت پروگرام کرتے ہیں وہ آج کل نہیں پروگرام کر رہے ان کی جگہ میں پروگرام کر رہا ہوں تو اب آپ لوگ کو دیکھ لیں اگر آپ کو سمجھ میں آتے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ لوگوں کی مرضی ہے کال نہیں کیجئے ان سے ڈیریک کانٹیک کر لیجئے اور میری ریکمینڈیشن سجیشن تو آپ لوگ جو مل رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہے اور دیکھ لیں جن لوگوں نے این بی پی میں انویس کیا ہے آج دیکھ لیں پچیس پچیس لاگ روپے کے ساتھ انویس کیا ہے بی او پی میں انویس کیا ہے دیکھ لیجئے اور جن کو اچھی سجیشن مل رہی ہے وہ ڈیفنیٹلی جو ہے بینیفیشل ہوں گے اور جنہوں نے انویس کیا ہے سٹاک رکھ کے سو گئے ہیں بیٹھے رہی ہے آپ لوگ کی اپنی مرضی ہے لوگ ایڈنٹیفائی اور پیپل جو آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں جو سجیسٹ کرتے ہیں برحال آپ لوگ کے سامنے ہے سٹاک ایکشنج کے معاملات آپ لوگ کے سامنے ہے سیاسی صورتحال آپ لوگوں کے سامنے ہے آپ کے فائننشل منیجمنٹ کے لوگ جو کہ سٹاک ایکشنج اور تمام تر اداروں کو چلا رہے ہیں اس میں آپ کے سامنے کوئی ڈھکی چپی بات نہیں ہے ایک اور کالر ہے علیہ السلام علیکم کون بات کر رہے ہیں جاوید صاحب بولنا کراتی سے جی 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 جاوید بولے آپ سے پوچھنا تھا یہ سر آپ کی آواز بس لو آرہی ہے سپی کلاوت آپ زور سے بولیں سر آپ کی آواز مجھ تک صحیح نہیں آ رہی ہے دوبارہ کال کیجئے اور بتائیے کیا آپ کا کوئی پرابلم کیا ہے کسی کمپنی کے بارے میں آپ بول رہے تھے جو مجھ تک نہیں پہنچی آپ کی آواز دوبارہ کال کیجئے اور اگر آپ گھر میں کہیں اندر بیٹھے ہیں تو بہار آ جائیے بیسمنٹ پہنے تو اوپر آ جائیے گیلوری میں آ جائیے گھر کی چھت پر چلے جائیے وہاں پر جائیے جہاں پر کنیکٹیویٹی آپ کے سیگنلز کی سٹرانگ سٹرنٹھ ہو تاکہ آپ کی آواز مجھ تک بہتر آ جائے تاکہ میں جواب آپ کو دے سکوں کالر ہے علو اسلام علیکم کون صاحبہ بات کر رہی ہے جو بیلو چپ اسٹاکس کے بارے میں آپ ای فورس اٹھا سکتی ہیں اینگرو پورس اٹھا سکتی ہیں مری بروی اٹھا سکتی گئے ناسل پاکستان اٹھا سکتی گئے ایج بی الي بی AMP آپ اٹھا لیںрач او بی جو بڑی کامپنیز ہوں اور ابھی تمام تر بڑی کامپنیز کے جو ویلیوشن ہے وہ لو ہوئی ہوئی ہے تو وہ آپ اٹھا سکتی ہیں یا مزید اگر ویٹ کرنا چاہ رہی ہیں کہ آپ مزید مارکٹ میں ان کا والیوم جو سٹاک کا جو ویلیوشن ہے وہ لو ہو تو آپ جو ہے لے سکتی ہیں اس کے علاوہ اور بھی کامپنیز ہیں بلو چپ کی آپ وہ دیکھ سکتی ہیں ہلو اسلام علیکم السلام علیکم جی والیکم اسلام کون بات کر رہے ہیں سر میں کراچی سے بات کر رہا ہوں کراچی سے کون سا بات کر رہے ہیں ہاریس بات کر رہا ہوں جی ہاریس کیسے ہیں اللہ کا شکر ہے سر میں آپ کو پروگرام تو عرف دیکھتا ہوں جی اور ماشاءاللہ سے آپ تو صحیح مطلب گائیڈ کر رہے ہیں جی ٹھینک یو لیکن مجھے اس کے بارے میں پتہ کرنا ہے سلک بینک کے بارے میں سلک بینک کے بارے میں جی جی سلک بینک کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک اور کالر تھے لاہور سے امیر کیپٹن امیر انہوں نے بھی یہ پوچھا کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پرٹیکلر گروپ کا نام لیا انہوں نے اور آپ دیکھ لیں سلک بینک پر آپ لوگ کیوں جانا چاہ رہے ہیں آپ لوگ اچھے بینک پر جائیے نا پھر آپ لوگ پھز جائیں گے پریشان ہو جائیں گے آپ پھر جو ہے معاملات خراب ہو جائیں گے آپ کے تو تھوڑا سا اچھے بینک کو آپ سلکٹ کیجئے آپ پر کیپ سٹاکس میں جو بینک ریجسٹر ہیں ان کی طرف چلے جائیں آپ ایم سی بی کی طرف چلے جائیں آپ یو بیل کی طرف چلے جائیں آپ ایج بیل کی طرف چلے جائیں آپ اور بھی بینک ہماری لسٹوں میں آپ اس کی طرف چلے جائیے آپ نہیں جائیے اس طرف میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا باقی آپ کی اپنی مرضی ہے آپ خود ڈیسیجن میکر ہیں آپ کا اپنا پیسہ ہے لیکن صحیح مشورہ ہم دے سکتے ہیں آپ کو تو بہتر یہ کہ آپ ایسے بینک کا انتخاب نہ کریں سیلیکشن نہ کیجئے جو آپ کے لئے پریشانی کا باحث بن جائے بعد میں ایک جس گروپ کا کیپٹن مومین نے نام لیا تھا وہ ویسے اتنا کانٹروپرشل ہوا ہوا ہے تو اس کو لے کے ویسے ہی کچھ معاملات سپریم کورٹ میں چل رہے ہیں مزید آپ ان کے بارے سے ایسو سیٹ ہم خبریں سننے کے ایک بینک کے ساتھ ان کا کانٹریک ہونے جا رہا ہے یہ صرف خبریں ہیں تو ابھی آپ دیکھیں کہ hold the positions ابھی آپ صرف دیکھیں کہ وہ ہو کیا رہا ہے جہاں فائنل جب ہو جائے چیزیں کلیر ہو جائیں board of directors کا پتہ لگ جائے آپ کو go for it پھر بڑے آرامت جائیے لیکن ابھی تھوڑا سا سکون میں رہیں ابھی یہی صورتحال چلتے رہے گی الیکشن سے پہلے ہمیں بہت خبریں ملیں گی کہ اس کے ساتھ اس کے جوائنٹ ہو رہا ہے یہ اس کے ساتھ جا رہا ہے تو لوگوں کے پرسنل انٹرسٹ ہوتے ہیں بزنس انٹرسٹ بھی ہوتے ہیں definitely تو کالر ہے السلام علیکم السلام علیکم جی کون سا بات کر رہے ہیں یہ روحان لتی خواہر کر رہا ہوں جی سر سوال کیجئے اچھا بس یہ مجھے بتانا کسی نہ تھا کہ دو سٹیل اور سٹیل کا پورا سیکٹر خاص طرح پر انٹرنیشنل سٹیل دو سٹیل کہہ رہا تھا کہ کچھ ڈیولپمنٹ فائلنل سٹیجز میں کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے چلے میں بتاتا ہوں سر آپ کو دو سٹیل اور انٹرنیشنل سٹیل کا یہ ہے کہ ڈیلی بیس پر ٹریڈ ہوتے ہیں انٹرنیشنل سٹیل تو اتنا نظر نہیں آرہا دو سٹیل کی مارجنس وولیمز کے حساب سے زیادہ رہتے ہیں تو دیکھ لیجئے آپ پرائیویٹ سٹیل کی بات کر رہے ہیں تو دیفنیٹلی اس میں گروت ہے سٹیل سیکٹر ایک بڑا سیکٹر ہے اور دو کمپنیز کی آپ نے بات کی تو اس کا آپ دیکھ لیں ڈیویڈنڈ دو سٹیل نے بھی دیا ہے اس دفعہ سکس مند کا جو ریزلٹ آیا ہے مزید آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ یہ ہے کہ آپ ہمیں فیس بک پر بھی جوائن کر سکتے ہیں رویل انتخاب میرا پیج ہے ٹویٹر پر بھی آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں آپ لوگ کی کال کا بہت شکریہ آپ لوگ کال کرتے ہیں اور ساتھ میں آپ کو یہ اپڈیٹ کر دیں کہ آج سٹاک مارکٹ تھوڑا سا جو ہے ڈیفرنٹ نمبر رہ سکتی ہے بیکاوز آف ہیپننگ جو کہ آپ نے دیکھا احتساب عدالت میں آج تو بھی جو ہے توام تر لوگوں کو منع کر دیا جانے سے منسٹر کو بھی آپ کی منع کر دیا تھا تو اس کے بعد پریس کانفرنس کے طرح اور میسجز کے طرح ہم نے دیکھا کہ نیگیٹیف ایمپیکٹ مارکٹ میں سرکولیٹ ہوا ابھی مارکٹ پوزیٹیف ہو چکی ہے پروگرام کا آغاز ہوا تو مارکٹ نیگیٹیف تھی اور تھرٹین پوائنٹ کے ساتھ سٹاک مارکٹ پوزیٹیف ہو چکی ہے آپ دیکھ لیں پوزیٹیف تو ورس نیگیٹیف نیگیٹیف تو ورس پوزیٹیف اس طریقے سے مارکٹ چلیے لیکن بڑے لو مارڈنس ہیں بڑے لو ویلیو کے ساتھ سو دو سو تین سو چھار سو والا آج کوئی سین نظر نہیں آرہا تو ایک پینک ہے مارکٹ میں بھی آف ٹو سی جو لوگ ہیں وہ بیچ رہے ہیں اپنے سٹاکز پر خریدار بھی مارکٹ میں موجود ہے اور اسی طرح سے مارکٹ چلتی ہے ایک اور کالر ہے السلام علیکم جی والیکم کون سا بات کر رہے ہیں سرم جید بات کر رہا ہوں سرم مجھے لوٹس کے بارے میں معلوم کرنا ہے لوٹس کے بارے میں معلوم کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے کیا معلوم کرنا چاہ رہے تھے اس کے بارے میں لارڈ سر ابھی سٹاک یہ آئی پیو کے طرح آیا اور اگدم سے اس کے نمبر میں اضافہ ہوا یہ آپ کو بتا دوں اچھا سٹاک ہے کے پر رکھیے اس کو اور ابھی اگر ویلیو لو ہوئی ہوئی ہے جس پر آپ نے لیا تو ہائی تھی تو اس کے بارے میں اتنا کوئی تینشن نہیں ہے جس ہولڈ اٹ اس کو رکھیں آپ اچھا سٹاک ہے یہ اچھا آئی پیو اس کو میں آپ کو بتانے والا ہوں جو بھی آپ آئی پیو اس ہوں گے مجھے ایسا لگتا ہے کہ مول لسٹنگ جو ہے وہ اگلی گورنمنٹ یا اگلے سیٹ اپ کی طرف سے دیکھ رہا ہوں کیونکہ ابھی جو پالیسیز ہیں نا جو کیپٹل گین ٹیکس ہو گیا بونس پر ٹیکس ہو گیا بروکرز کو سپورٹ نہیں کر رہا تو یہ دیور ایکسپیکٹڈ کہ جی اگلے سیٹ اپ کوئی بھی آئے گا تو وہ اپنے حساب سے اچھی مضبط پالیسیز بنائے گا تو ہم مول لسٹنگ کی طرف آئیں گے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ابھی سٹاک ایکسچینج آپ کا لیمیٹڈ سائز پہ جو ہے وہ کاروبار کر رہا ہے جبکہ انیلسٹ اور فینانچل سیکٹر کے لوگ کہہ رہے ہیں اس کا جو سائز ہے وہ بہت بڑا ہے ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد کچھ مزید بات کریں گے آئی ٹی سیکٹر پہ سکتا ہے